افغانستان پر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے امریکہ میں افغانستان جو افغانستان میں امریکی فوجی ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کا بھی اندیہ دے دیئے وہی ڈانلڈ ٹرمپ ہیں جو انتقابی نعرہ تھا جن کا کہ ہم امریکہ کی جنگیں ختم کریں گے امریکہ اب عالمی پولیس مین کا کردار ادا نہیں کرے گا افغانستان کی جنگ کو احمقانہ کہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے لیکن جب کل انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ اول آفیس کے پیچھے بیٹھ کر چیزیں کچھ الگ نظر آتی ہیں لگتا ہے یہ کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو اصل میں ان کی تمام سیاست کو چلاتا ہے نظر آتا ہے وہ پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر حاوی ہوا ہے کچھ دیگر ذرائع سے اس طرح کی خبریں ان کو دکھائی گئیں افغانستان میں ٹریلین آف ڈالرز کے منرلز ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اس کے لئے افغانستان میں رہنا ضروری ہے لیکن افغانستان میں اگر امریکہ کا رہنا ضروری ہے تو پاکستان پر الزام تراشیاں کیوں کی جارہی ہیں کہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردوں کی تنظیموں کی محفوظ پناہ گائے ہیں اس پر امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا ہم پاکستان کو اربو ڈالر ادا کرتے ہیں پھر بھی پاکستان نے انہی دہشتگردوں کو پناہ دے رکھیے جن کی خلاف ہماری جنگ ہے اور بھارت کے کردار کو سرائے بھارت کے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کانسل خانے جگہ جگہ افغانستان میں موجود ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں وہ دہشتگردی کرتے ہیں مگر اس کے لئے ایک لفظ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے ادا نہیں کیا ابھی تک پاکستان کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفتری جانب سے جو حکومتی سطح ہے باقاعدہ اس کی طرف سے کوئی ڈاللڈ ٹرم کے بیان کے اوپر اس طرح کا ردعمل نہیں آیا قومی اسمبلی کی اجلاس میں ایم این ایس جو حضرات تھے ان کی طرف سے تو کہا گیا ہے اس کو لیکن دفتری خارجہ کی طرف سے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بیان اس کا آیا اور چین کی جانب سے آیا چین کی وزارت خارجہ نے دونلڈ ٹرم کے بیان کو سخت انقیق نشانہ بنایا پاکستان کے اوپر کائے کے الزام تراشی غلط ہے اسی صورتحال پر ہم بات کر رہیں گے کہ کیسا گھیرہ پاکستان کی گھر تنگ کرنے کی یا سازشے کی جا رہی ہیں جس طرح سے اور اس حوالے سے پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل اٹریٹ زاہد مباشر صاحب زاہد مباشر صاحب کیا کہیں گے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے جو بیان پالیسی بیان دیا ہے پاکستان کے حوالے سے پھر وہی الزامات کی پٹھاری کھول دیا اب کب تک ہم پاکستانی امریکہ سے یہی سنتے رہیں گے کہ پیسے لے رہے ہیں آپ لیکن آپ حقانی نیٹورک کے خلاف کام نہیں کر رہے اس کے خلاف کام نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل درست کہا آپ نے انہوں نے پھر پاکستان پر الزامات کی بچھار کی ہے انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کی ہندوستان کے بارے میں بات کی اور الارمینگ بات ہے کہ ہندوستان کی تعریف اور توصیف کی گئی ہندوستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا اندیا دیا گیا اور پاکستان کو ایک بڑی کلیر وارننگ دی گئی انہوں نے کہا یا تو ان لائن آجیں یا آپ کے لئے خطرات بڑ جائیں گے دوسرا ایک اور بڑی الارمینگ بات انہوں نے کی انہوں نے پاکستان کی نیوکلئر کیپی بلیٹی کا ذکر بڑے الارمنگ طریقے سے کیا انہوں نے کہا کہ اس کے دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ جانے کا اندیش ہے تو دیکھیں وہ آپ کی نیوکلئر پاور پہ نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کو ڈی فینگ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اب کلئر ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کے عزائم کیا ہیں اور میں اس کے لیے مرد الزام ٹھہراؤں گا اپنے آپ کو آپ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ان کا علم بڑا محدود ہیں ان کو جو فیڈ کیا گیا ہے ہندوستان کی لابی نے فیڈ کیا ہے جو انٹی پاکستان لوگ ہیں انہوں نے فیڈ کیا ہے اور پاکستان کا سفارت کاری جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے پاکستان ان کو بتا نہیں سکا کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ رول اس علاقے میں کر رہے پاکستان دنیا میں دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہے اور کامیابی حاصل کر رہے بلکل یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جس نے اتنی قربانیاں دیوں اگرکہ انہوں نے قربانیاں کو تھوڑا بہت ذکر کیا لیکن انہوں نے اس کو کوئی ایک نالیج نہیں کیا صحیح مینوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی پہ نظر سانی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے فورن آفیس کو جھاڑنے کی ضرورت ہے اس کو ایک رینیو کرنے کی ضرورت ہے فورن منسٹر ساڑھے چار سال ہم نے فورن منسٹر کے بغیر گزارہ کیا جو جو پرائیم منسٹر تھے فورن منسٹر کا کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کوئی کوئی خاطرخواہ کام نہیں کیا آپ دیکھیں کہ وہ جاتے تھے انہوں نے سینکڑوں دورے کیے لیکن نہ تو ایک پیسہ پاکستان میں آیا اور نہ پاکستان کے حق میں کوئی آواز بلاند ہوئی تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک رہے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے کیا فرنٹ پٹ اپ کرنا ہے تو آپ کس طرح کا دباؤ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ مبشر صاحب پاکستان کے اوپر اور جس طرح پالیسی تبدیل ہوگی جنگی جو کلیشن سپورٹ مت کی اس صورت میں پاکستان کو جو امداد ملتی ہے فوجی آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی مسئلہ ہوگا پاکستان کے خلاف مزید کیا دباؤ بڑا سبتا ہے امریکہ اور پاکستان کیسے پھر دیکھیں امداد میں تو پہلے آپ کو پتہ ہے کلیشن سپورٹ فنڈ میں کمی آ چکی ہے انہوں نے جو کس طاقری انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ نہیں دیں گے ابھی جو انہوں نے ایک اور اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا ہم پاکستان کی پالیسی کنٹرول کریں گے تھرور انڈیا تو وہ انڈیا کو ہیلپ کریں گے انڈیا ہمیں تنگ کرے گا انڈیا پہلے ہی آپ کو پتہ کیا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نکاہ جو دہشت گردی انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس سے بلکل نظریں بند ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک کامیاب فورن پالیسی ہے انہوں نے ایک زیادہ دونلڈ ٹرمپ کو اتنی خود نہیں اکل کے سولہ سال سے امریکہ ماں موجود ہے نیٹو ممالک کی افواج اس کے ساتھ موجود ہیں عربوں ڈالرز انہوں نے خرچ گئے اور افغانستان میں آمن نہیں آ سکا ہے پاکستان کا پھر اس میں کیسے اس طرح کے کردار ہو سکتا ہے جب ان کی اپنی فوجیں وہاں پہ آمن نہیں لاسکی پاکستان کیا کر سکتا اس میں لیکن ایک بڑی وجہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی یہ ہے کہ وہ ان کو ایک سکیپ گوڑ چاہیے اپنی اپنی شکست کا انہوں مدہ کسی اور پر ڈالنا ہے اور وہ پاکستان ان کو ہیزی لیویلیبل ہے وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی شکست جو ہو رہی ہے جو ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور ہمیں انہیں باور کرانا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ان کی شکست جو پہلے مشکوک ہے وہ کنفرم ہو جائے گی وہ یہاں سے ذلیل اور رسوہ ہو کر جائیں گے اور یہ جو چار چھے ہزار ٹروپس بڑھانے کی انہوں نے بات کی ہے چار چھے ہزار ٹروپس کا افغانستان میں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ابھی جو ان کے ٹروپس ہوتا ہے اور ایک اور بات وہ پہلے بھی ان کا سٹانس تھا ابھی بھی ہے وہ کہتے ہیں جو ان کے پارٹنرز ہیں الائیز ہیں وہ اپنی فورسز بڑھائیں جو الائیز ہیں وہ فنڈز بڑھائیں وہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں ان کا بھی بزنس پر بڑی جاری نظر ہے ملیٹری انڈرسٹیٹ کمپلیکس جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر ڈانلڈ ٹرم پہ حاوی ہو گئی ہے دیفینٹلی جی وہ بھی حاوی ہو گئے ہیں اور یہ بات درست بھی ہے کہ جب اوول آفس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو چیزیں ڈیفرنٹلی نظر آتی ہیں پہلے تو آپ ایک اپنی لوز انفرمیشن کی بیس میں بات کرتے ہیں وہاں آپ کو سپیسیفک انفرمیشن ملتی ہے آپ کو نیشنل انٹریسٹ کا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نیشنل انٹریسٹ کس میں ہے اور ابھی آپ گوھر کریں کہ انہوں نے اپنی تقریر کا کوئی انہوں نے پہلا بیشتر حصہ انہوں نے اپنے اپنی فوج کی تعریف و توصیف کرنے میں ان کی قربانیوں کو گنوانے میں ان کی بہادری کا ذکر کرنے میں سرب کیا جن فوجوں کو لڑانا ہوتا ہے تو ٹرمپ جیسے آدمی کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے مباشر صاحب ان کا نیشنل انٹریسٹ ان کو سمجھایا جاتا ہے یا ان کے اس جنگی سازو سامان بنانے والی کمپنیاں ہیں لاؤکیڈ مارٹین اور جنگیں ہوں گی تو امریکی اصلاح ساز فیکٹرییاں اپنا اصلاح بیچیں گی آمن آئے گا تو پھر یہ سب کام بھی کیون انہی کے بہت سے زنگیدہ طبقوں کے لوگ ایسے ہیں سینیٹر رون پول جیسے ہیں مزامین لکھتے رہے ہیں کہ امریکہ نکلے اس جنگ سے سولہ سال ہو گئے یہ بیکار کی جنگ ہے امریکہ تباہی کا شکار ہو جائے گا یہ ٹھیک بات ہے آپ کی لیکن میں آپ کو ایک اور بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے کہا نا کہ ان کا جو انہوں نے سلوگن دیا تھا الیکشن میں وہ کیوں عمل نہیں کر پارے تو آج ایک سروے کے مطابق چالیس فیصد امریکی جو ہیں وہ ان کی امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ان کو اپنے امریکنز کو بھی کسی طرف ان کی سوچ چلے میں ایسی گفتو آگے بڑھاتا ہوں